مقافحات عمل دوسرے جانداروں پر ان کا اطلاق کہیں بھی نظر نہیں آتا چونکہ دوسرے جاندار انسانی کے ماتحت رہ کر کام کرتے ہیں اس لئے اگر کبھی کوئی جانور مقافحات عمل کا شکار ہو بھی جائے تو اس میں یقیناً انسان کا بلواستہ یا بلاواستہ عمل دخل ضرور ہوتا ہے یہ دنیا دراصل مقافحات عمل ہی کے دنیا ہے جلد یا بدیر مقافحات عمل کا اطلاق ہو کر رہتا ہے اور ان کے اثرات انسان کے عامال کے عین مطابق رونما ہوتے ہیں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ بلا بجا تقدیر کو مورد الزام ٹھہرا کر اپنے حالات کا رونا روتے رہتے ہیں کہ اپنے روئیوں اور کارگزاریوں کا جائزہ نہیں لیتے تقدیر بھی انسان کو تماشا نہیں بناتی بلکہ انسان کو بار بار موقع فرہم کرتی ہے کہ وہ سنبھل جائے اور سنبھلنے اور نہ سنبھلنے والے بھی کسی زمین پر موجود ہیں بلکہ ہر انسان اپنی زندگی پر نظر ڈال کر اس کا فیصلہ کر سکتا ہے اسے تقدیر نے بار بار مواقع فرہم کیے اور اس کے بعد وہ سنبھلا یا نہیں نہ سنبھلنے والوں کو یقیناً اپنے غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اور پچتاوے سے دوچار ہونا پڑتا ہے یہ تمام انسانی روئی ہیں جو انسان کے اپنے ذہن ہی میں موجود ہوتے ہیں اور ان کے مثال انسانی معاشرہ میں ہر طرف جا بجا موجود ہیں انسان کی تاریخ اس حقیقت کی سب سے بڑی گواہ ہے کہ انسانی کارگزاریاں ہمیشہ ہی مقافات عمل پر منتج ہوتی رہتی ہیں تاریخ عالم نے اس کی سب سے بڑی مثال قدیم مصریوں کے حنود شدہ لاشے ہیں یہ اس قوم کا ایک اعتماعی عمل تھا کہ اس قوم کے تمام افراد اس کو فریضہ سمجھ کر سر انجام دیتے تھے اگرچہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کبھی نہ کبھی ان کے دیوتا ان کو دوبارہ زندگ کریں گے وہ چاہتے تھے کہ جب ان کے دیوتا ان کو زندہ کریں تو ان کے جسم کے تمام آزاز صحیح اور سلامت حالت میں رہیں مگر ان کا یہ نزلیہ حقیقت کے برقس تھا ان کے عمل حنودکاری کا مقافات عمل اس طرح وقوب حضیر بوا کہ وہ دوبارہ تو زندہ نہ ہو سکے اور نہ کوئی دیوتا ایسا ہے تو دوبارہ انہیں زندہ کر سکے گا یہ تو خالق کائنات بھی نہیں کرتا مگر صحیح اور سلامت حالت میں صدیوں بعد وہ دریافت ضرور ہو گئے منتقی طور پر قدیم مصریوں کے عمل حنودکاری کا نتیجہ بھی یہی ہونا چاہیے تھا نہ وہ اپنی لاشوں کو اس طرح محفوظ کرتے اور نہ ہی وہ ہزاروں سال بعد چشم عالم کے لیے تماشا بنتے نہ وہ اپنی لاشوں کو اس طرح محفوظ کرتے اور نہ ہی وہ ہزاروں سال بعد چشم عالم کے لیے تماشا بنتے انہوں نے اپنے ساتھ ایک غیر فطری سلوک کیا انہوں نے اپنے زوم میں دائمی زندگی یہ خواہش کی یہ الگ بات ہے کہ انہیں دائمی زندگی تو ملی مگر کس عجیب و غریب انداز میں ملی یہ سب کے سامنے ہے کسی کو مقافات عمل کہا جاتا ہے جو انسان کی اجتماعی اور انفرادی تقادیر کا حصہ ہے دنیا میں کسی بھی غیر فطری عمل کو پھزیرائی حاصل نہیں ہو سکتی فطرت کے منافع تمام امور خود بخود رد ہو جاتے ہیں اور فطرت کے این مطابق تمام امور رائج رہتے ہیں یہی کائنات کی سائش ہے اور خالق کائنات کا مناسب حکم کی جو اس نے کائنات کے مختلف قصوں یعنی آسمانوں اور زمین پر رائج کر رکھا ہے تاریخ عالم میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ اچھے عمل کے مقافات بھی اچھے نتائج کے حامل ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے پیغمبرین خدا کے نام شامل ہیں انہوں نے فطرت کے این مطابق پیغامات الہی کی تبلیغ و تشریح کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف رکھا اور تاریخ انسانی کے اہم ترین مقامات پر فائز ہوئے اس کے بعد سائنسدان حضرات نے اپنے آمال و کردار سے نسل انسانی کے مفاد میں دریافتوں اور اجادات کے ذریعے انقلاب برپا کیا فلسفیوں نے سوچ و بچار کے ذریعے سائنس کی ترویج کا احتمام کیا سائنس نے اقدامات لیے جبکہ فلسفہ اور سائنس کے انچے ہوئے اور متنازع مسائل کو مذہب نے سلچانے میں مکمل مدد اور تعاون فراہم کیا اس میں شک ہی نہیں کہ مذہب ہی کی روشنی میں فلسفہ اور سائنس نے رہنمائی حاصل کی ہے اگر فلسفہ اور سائنس کسی جگہ مذہب کے ساتھ ٹکراتے بھی نظر آتے ہیں تو یہ کچھ فلسفیوں اور سائنسدانوں کی انفرادی سوچ کی وجہ سے ہوا ہے ورنہ فلسفہ سائنس اور مذہب ہمیشہ شانہ مشانہ چلتے نظر آتے ہیں اہل کلیسہ کی طرف سے سائنسی فکر میں مداخلت بھی اہل کلیسہ کی انفرادی سوچ کا مذہب قرار پائی ہے اس کے برعکس اہل حرم نے کبھی بھی سائنسی انداز فکر پر قدغن آئید نہیں کی لا تعداد مسلم مفکرین نے بے شمار کتاب تصنیف کی وگر اسلام نے کبھی بھی مداخلت نہیں کی البیرونی خطب الدین شیرازی ابو بکر ابن طفیل ابو محشر بلخی ساسانی محمد بن جابر ابن رشد ابن الحیثم نصیر الدین توسی اور ان کے علاوہ موجودہ دور کے مشہور سائنس دان جن میں ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان شامل ہیں کہ سائنس دان ہونے اور ان کے سائنسی انداز فکر پر کبھی پابندی آئید نہیں ہوئی اور نہ ان کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے جبکہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اہل کلیسہ نے ستنویں صدی عیسوی میں سائنسی نظریات کے حامل افراد کو قید کیا اور تختیدار پر لٹکایا خود گلیلیوں کو سائنسی نظریات کا علم بردار ہونے کی وجہ سے اہل کلیسہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا اور قید و بند کی سعوبتیں برداشت کرنا پڑی یہی وہ دور تھا جب اس وقت کے پاپ آئی آزم نے سائنسی کام پر دو سو سال کی پابندی آئید کی اور یہ پابندی پورے دو سو سال تک قائم بھی رہی دو سو سال کی اس پابندی کی مدد مکمل ہونے کے بعد سائنس نے نیاجہ نملیا اور سائنسی کام یورپ میں وہی سے شروع ہوا یہاں پر گلیلیوں نے چھوڑا تھا چونکہ سائنس میں کڑی سے کڑی ملتی ہے تو سلسلہ آگے چلتا ہے اس لئے دنیا سائنس کے مشہور سائنسدان سر آئیزک نیوٹن نے کیلیلیوں کے نظریات سے استفادہ کیا اور دنیا کے عالم سائنس میں انقلاب برپا کر دیا اور اس کے ساتھ ہی سائنس اور اس کے ساتھ ہی سائنسی ترقی کا سلسلہ چل نکلا دنیا انیسویں صدی سے بیسویں صدی میں داخل ہوئی تو الورٹ آئینسٹائن نے اپنے سائنسی نظریات سے تہل کا مچا دیا بیسویں صدی میں سائنسی ترقی اپنے اروج پر پہنچی اور اب اکیسویں صدی کی شروعات ہو چکی ہیں اہل یورپ اور امریکہ سائنس میں اپنی مذہبی مداخلت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی دو سو سالہ قربانی کو پرائے گا نہیں جانے دینا چاہتے یہ وہی دو سو سالہ قربانی ہے جب قدیشہ نے اپنے قوم کے سائنسی نظریات پر دو سو سال کی پابندی آئید کر دی تھی اہل یورپ اور امریکہ آج بھی اپنے کلیسہ سے خوف زدہ ہیں مگر اب کلیسہ پر پابندی ہے کہ وہ کار سرکار میں مداخلت نہ کرے اب صورتحال یہ ہے کہ پاپا آئی آزم مسیح دنیا کے چیتا چیتا سائنسیتانوں کو طلب کر کے سائنسی نظریات کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے بارے میں صلاح و مشورہ کرتے ہیں مگر اس کے باوجود سائنسی اکابرین اب بھی پاپا آئی آزم کی ناراضی سے بچنے کی خوشش میں رہتے ہیں اگرچہ ہم کلیسہ کار سرکار میں مداخلت نہیں کرتا بگر اس کے باوجود اہل یورپ اور امریکہ کی نظر میں اپنا کلیسہ اور پاپا آئی آزم کا عدو احترام مسلمہ ہے یہی قوموں کی تابانیوں کی دلیل ہے کہ ان کے نظر میں اپنے مذہبی اقائد اور روایات ہمیشہ قابل احترام رہتے ہیں